اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور جس مکان کے اندر وہ رہ رہی ہے وہاں اس کے ساتھ رہنے کے لیے کوئی محرم نہیں ہے اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں تو ایسی حالت میں وہ اپنا مکان تبدیل کر سکتی ہے جہاں اس کو تحفظ حاصل ہو یا اس کے محرم اس کے پاس رہتے ہوں ایسے مکان میں وہ چلی جائے تو کیا یہ درست ہے اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت جہاں رہ رہی ہے جہاں رہیش پذیر ہے جہاں اس کا خامد رہتا تھا وہیں وہ عبدت اپنی پوری کرے چار مہینے دس دن اور اگر یہ ممکن ہے کہ کوئی اس کا محرم یعنی اس کا بھائی یا اس کا کوئی باپ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی جو اس کا محرم ہے اس کے پاس وہ رہے اور اس کے جو ایام ہیں چار مہینے دس دن وہ پورے کروا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ایک خاتون کو اسی طرح ہکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہی عدد پوری کرے جہاں وہ رہ رہی تھی وارل اگر ایسا ناممکن ہے تو پھر مجبوری کی حالت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مکان تبدیل کرے اور وہاں شفٹ ہو جائے جہاں وہ اپنے محرم کے ساتھ اپنی عدد جو ہے وہ پوری کر سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ